حضرات محترم میں آج آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ملاد شریف منانا اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کریمین سے شروع ہو کر پھر حضرت حلیمہ سعادیہ کے حضور کو دودھ پلانے کا بیان کرنا یہ سب کچھ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے یہ جو ہم محافیل ملاد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کا بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات پھر ولادت بیان کرتے ہیں پھر حضرت حلیمہ سعادیہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا اور دودھ پلانا یہ بیان کرتے ہیں پھر ملاد کی خوشی میں مٹھائیاں باٹھتے ہیں اور صلات و سلام پڑھتے ہیں یہ سارا طریقہ ہم نے کہاں سے لیا ہے تو یہ ہماری اپنی ایجاد ہے یا قرآن کریم سے بھی اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے تو حضرت اگرامی میں یہ خل کر یہ عرض کروں گا کہ یہ سارا طریقہ خود اللہ دبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے اور قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے دیکھئے اللہ دبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ وسلم کے ملاد کو خود بیان فرمایا اور اسی طریقہ سے کہ پہلے ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب بیان کیجئے کتاب میں مریم کا حال جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے اور ایک مکان میں جو مشرق کے جانب تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مریم والدہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کو بیان کیجئے تاکہ یہ بیان کرنا آپ کی سنت اور میرے حکم کی تعمیل بن جائے پیارے محبوب میں آپ کو سناتا ہوں آپ اپنی امت کو سنائیں پہلے ملاد کا بیان میں شروع فرماتا ہوں پھر مجھ سے سن کر آپ ان کو سنائیں جب آپ ان کو سنائیں گے تو آپ سے سن کر یہ اپنے بات میں آنے والوں کو سناتے رہیں گے یہ ایک طریقہ بن جائے گا ایک صدیقہ بن جائے گا ایک سنت جاری ہو جائے گی اور پھر جب آپ کے غلام آپ کا ملاد بیان کریں گے تو وہ بھی اسی قائدہ کے مطابق پہلے آپ کی والدین کریمین کا بیان کریں گے پھر جب یہ طریقہ بن جائے گا یہ صدیقہ بن جائے گا اور یہ سنت جاری ہو جائے گا اور تیرے ملاد سے پہلے تیرے والدین کا بیان ہوگا حضرت عبداللہ اور آمینہ کا بیان ہوگا تو پھر جہاں یہ معلوم ہوگا کہ یہ طریقہ خدا کا ہے یہ طریقہ مصطفیٰ کا ہے یہ طریقہ غلامان مصطفیٰ کا ہے وہاں یہ بھی پتا چلے گا کہ تیرے والدین کا مقام کیا ہے ان کی شان کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے تحضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب تیرے غلام وہی ہوں گے جو تیرے والدین کی عظمت کے ترانے گائیں گے میرے حکم کی تعمیر کرنے والے وہی ہوں گے جو میرے محبوب کی والدین کا مقام بیان کریں گے اور سنت پر چلنے والے وہی لوگ ہوں گے جو ملاد سے پہلے ملاد والے آقا کی والدین کی شان کو اجاگر کریں گے فرمایا وَسْكُن فِي الْكِتَابِ مَرْيَبْ حضرات محترم میں کوئی مناظرہ نہیں کرتا میں کوئی مجادلہ نہیں کرتا میں کوئی جھگلہ نہیں کرتا میں کوئی فساد نہیں کرتا میں تو تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود ملاد عیسیٰ سے پہلے ذکرِ والدہِ عیسیٰ کر رہا ہے اور محبوب سے کروا رہا ہے اور قیامت تک آنے والے غلامانِ مصطفیٰ سے پڑھوا رہا ہے کہ وَسْكُن فِي الْكِتَابِ مَرْيَبْ تو اے لوگوں مجھے دلائم نہ دو مجھے لچے دار تقریریں نہ سنو مجھے صرف یہ بتا دو کہ اگر والدہِ مسیح اگر والدہِ عیسیٰ عزت والی ہے اگر والدہِ عیسیٰ عزمت والی ہے اگر والدہِ عیسیٰ شان و شوقت والی ہے تو والدہِ مصطفیٰ کیوں نہیں والدِ مصطفیٰ کیوں نہیں کہ جن کی قسم اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآنِ پاک میں بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جن کی قسم قرآنِ پاک میں بیان فرماتا ہے وہ کیوں مقام والا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآنِ پاک میں وَوَالِدِو وَمَا وَلَد قسم ہے والد کی اور ولد کی اسی لئے سرکارِ عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ جھوم اٹھے آپ فرماتے ہیں وقواری پاک مریم و نفخت فی قدم وقواری پاک مریم و نفخت فی قدم ہے عجب نشانِ آزم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایہ تو اے محبوب تو آدم سے بھی عالی ہے اے محبوب تو خلیم سے بھی عالی ہے اے محبوب تو زبی سے بھی عالی ہے اے محبوب تو کلیم سے بھی عالی ہے اے محبوب تو مسیح سے بھی عالی ہے پھر بھی میں فرما رہا ہوں کہ وَسْقُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم مریم کا بیان فرما تاکہ پتا چل جائے کہ جب آلہ ذکر کرے اپنے سے ادنا کا تو میں خوش ہوتا ہوں اور تو جب ادنا ذکر کرے گا آلہ کا غلام ذکر کرے گا آقا کا امتی ذکر کرے گا نبی کا تو میں کتنا خوش ہوں گا اور جو تیرا ذکر کرے گا تیری والدین کا ذکر کرے گا تیرے ملاد کا ذکر کرے گا تو وہ میری رضا حاصل کر لے گا کیونکہ میں تو خود تیرا ذکر کرتا ہوں ورفانا لکا ذکر ورفانا لکا ذکر اور ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو حضرات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب وذکر فی القتابی مریم اے محبوب اس ماں کا ذکر فرما جس نے میری روح اور میرے قلیمت اللہ عیسیٰ علیہ عیسیٰ روح اللہ کو شکمِ اتھر میں اٹھانے کا شرف حاصل کیا تو حضرات مہترم تو جو ماں عیسیٰ علیہ السلام کو شکمِ اتھر میں رکھے تو اس کا یہ مقام ہے تو جس ماں نے محبوبِ خدا کو شکمِ اتھر میں رکھا تو اس کا کیا مقام ہوگا تبدیو چاہوں گا حضرت سیدنا یونس علیہ السلام چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے دو عنامات سے اس مچھلی کو نواز دیا پہلا عنام کہ ہر دریائے اور سہرائی حلال جانور کو زبا کی تکلیف مگر مچھلی اس تکلیف سے محفوظ اور دوسرا عنام جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلی خورات مچھلی کے جگر کی کباب دی جائے گی تو مجھے بتاؤ کہ ایک جانور اپنے شکم میں ایک پیغمبر کو کچھ روز رکھے تو عناماتی الہیہ کا مستحق ہو تو جس مقدس خاتون نے نو مہ محبوبِ خدا کو اپنے شکمِ اتھر میں رکھا تو اس کا کیا مقام ہوگا تو حضرات مطرب کیا یہ انامات نہیں کہ ازل سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر عبد تک نمازی چاہے عام ہو نمازی چاہے خاص ہو نمازی چاہے ولی ہو نمازی چاہے گوث ہو نمازی چاہے قطب ہو نمازی چاہے عبدال ہو نمازی چاہے اعتاد ہو نمازی چاہے صحابی ہو وہ نماز میں پڑھتا ہے کہاں سلیتا علی ابراہیم والا آلِ ابراہیم یہ آلِ ابراہیم کون ہے یہ میرے آقا علیہ السلام کے عباؤ اجداد ہی تو ہیں کہ جن پر قیامت تک درود پڑھا جا رہا ہے اور جو بھی درود بھی میرے محبوب تک پہنچے گا ان کے اوپر سایہ فگن ہوتا رہے گا اور قیامت تک یہ جتنے تحفے درود و سلام بھیجے جائیں گے والدین مصطفیٰ کو بھی محصول ہوتے رہیں گے اور ان کو مومن نہ سمجھنے والو یا تو نماز میں یہ درود نہ پڑھو یا پھر والدین مصطفیٰ کو مومن تسلیم کرو اگر حضرت آمینہ ہی ایمان والی نہیں تو تم ایمان والے کیسے ہو گئے اور اگر حضرت عبداللہ کے پاس ایمان نہیں تو تمہارے پاس ایمان کہاں سے آ گیا ارے آمینہ تو آمینہ امانت الہی ہے آمین بن کے امانت آمینہ کی گود میں آئی تو بہرحال میں عرض کر رہا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم تو حضرت اگرامی ذرا تصور کیجئے ذکر ہو حضرت مریم علیہ السلام کا کلام ہو خدا کا بیان ہو مصطفیٰ کا مجموع ہو صحابہ کا ملاد ہو عیسیٰ علیہ السلام کا تو اس محفل ملاد کا کیا سرور ہوگا وہ لمحہ کیسا پر نور ہوگا تو جس محفل میں ذکر ملاد مصطفیٰ ہوگا تو اس کی شان و عظمت کیا ہوگی میرے آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ملاد عیسیٰ علیہ السلام تو پتا چلا کہ یہ جائز ہے تو اگر یہ جائز ہے تو ملاد مصطفیٰ کا بیان کرنا کیوں نہ جائز ہے تو امام الانبیاء کا ملاد منانا کیوں نہ جائز ہے مثل فارس زلزلے ہو نہ جد میں مثل فارس زلزلے ہو نہ جد میں ذکر آیت ورائت کیجئے اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیان کیجئے کتاب میں مریم کا حال جب وہ الگ ہو گئے اپنے گھر والوں سے ایک مکان میں جو مشرق کے جانب ہے تو حضرات محترم حضرت مریم علیہ السلام شرقی جانب ایک جنگل میں تشریف لے آئی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کی طرف سے ایک پردہ اپنی عبادت کے ذوق میں اپنی ریاضت کے شوق میں لوگوں سے علیدہ ہو کر چاروں طرف کپڑا تان کر مشغول ہو گئی تاکہ یکسو ہی مل جائے اور اپنے مالک کے حضور اپنا ذوق اور شوق و عبادت کو پورا کر سکیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسْلَلَحَ بَشَارًا صَوِيَّا پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنے جبریل کو پس وہ ظاہر ہوا اس کے سامنے ایک تنظرست انسان کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام جب مکمل انسانی صورت میں آئے تو حضرت مریم علیہ السلام انہیں اپنے پاس دیکھ کر گھبرا گئی اور خیال آیا کہ میں تو لوگوں سے الگ سلق ہو گئی تھی تاکہ کوئی میرے سامنے نہ آ جائے مگر یہ پھر ایک آدمی میرے سامنے آ گیا تو وہ گھبرا کر فرمایا کہ قَالَتْ إِنِّي عَوْضُ بِرْرَحْمَانِ مِنْكَ اِنْ كُلْتَ تَقِيَا وہ بولی میں پناہ مانتی ہوں رحمان کی تجھ سے عدر تو پریزگار ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی اس گھبراہت کو دور کرتے ہوئے فرمایا قَالَ إِنَّمَا عَنَا رَسُولِ رَبِّك لِأَحَبَا رَكِ غُلَامًا زَكِيَا کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں تاکہ میں تجھے عطا کرو ایک فرزند پاکیزہ تو حضرات مطرم حضرت جبریل علیہ السلام نوریوں کے امام ہے مگر صورتِ بشری میں جلواغر ہوئے ہیں اور ایسی مکمل صورتِ بشری کہ حضرت مریم علیہ السلام سمجھی کہ یہ انسان ہے مگر در حقیقت وہ انسان نہ تھے صورتِ انسانی میں آئے تھی اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کی تخلیق نور ہے مگر جلواغر ہوئے ہیں صورتِ بشری میں اور ایسی ہی مکمل صورتِ بشری کہ لوگوں نے آپ کو اپنے جیسا سمجھ لیا مگر در حقیقت وہ ہمارے جیسے بشر نہ تھے صورتِ بشری میں آئے تھے حقیقت نوری ہے مگر لباسِ بشری تو دیکھئے حضرت جبری علیہ السلام نے فرمایا لِعَحَبَا تاکہ میں تجھے ہبا کروں تاکہ میں تجھے عطا کروں اور بعض لوگ اس بات پر چھڑ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا یا بیٹی تو اللہ تعالی ہی دیتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بچیاں اور دیتا ہے جسے چاہتا ہے فرزد دیکھو بیٹا اللہ ہی دیتا ہے بیٹیاں اللہ ہی دیتا ہے مگر دیکھو ان سنیوں کو جب بھی مانتے ہیں کبھی غوث سے مانتے ہیں کبھی داتا سے مانتے ہیں کبھی خواجہ سے مانتے ہیں کبھی نبی سے مانتے ہیں تو حضرات اگرامی اب آپ ہی فیصلہ فرمائے کہ ان لوگوں کی یہ پیش کردہ آیت میں لفظِ یحابو اور میری تلابت کردہ آیت میں لفظِ لِحابا دونوں الفاظ مشتق ہے لفظِ حبت ان سے جس کا مانا ہے دینا جس کا مانا ہے عطا کرنا تو حضرت جبریل علیہ السلام خود فرما رہے ہیں لِحابا لَقِ غُلامًا زَقِیَا میں تجھے پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں تو بتائیے کہ مولویوں کے فتوے سے جبریل علیہ السلام شرکِ مرتقب ہوئے کی نہیں ہوئے اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارا عقیدہ سمجھ نہیں سکے اور وہ یہ ہے کہ دیتا ہے اللہ تعالی ہی مگر جبریل کے ذریعے مریم کو بیٹا دیتا ہے اسی طرح ہمارا قرآنی عقیدہ ہے کہ دینے والا وہی ہے مگر دیتا داتا کے صدقے سے ہے خواجہ غوث انبیاء کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے تو حضراتِ قرآن اگر ان دارے ماننے والے توحید کے ٹھیکے داروں کا عقیدہ اگر اتنا ہی مضبوط ہے تو پھر رسولِ اولاد کے لئے نکاح کے منتظر کیوں رہتے ہیں بغیر وسیلہ بیوی کے اولاد مانگے اور کہا کرے کہ یا اللہ میں مواحد ہوں وسیلے کا قائل نہیں ہوں مجھے بغیر بیوی کے ہی بیٹا عطا کر دے تو یاد رہے کہ بغیر نکاح اور بیوی کے یا تو اپنے بیٹ سے ہوگا اور ایسا ہونا ناممکن ہے یا پھر بغیر نکاح کے ہونے والا بچہ وردوزھنا ہوگا غراحوش کے ناکھون لو اگر بیوی کا وسیلہ جائز ہے تو اس سے توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو محبوبان بارگائی الہی کا وسیلہ کیوں نا جائز ہے اور اس سے تمہاری توحید میں کیوں لرارے پڑتی ہے تو حضرات اگرامی جب سیدہ جبریل علیہ السلام سے حضرت مریم علیہ السلام نے یہ سنا تو عالم حیرت سے ان سے یوں کہا کہ پس بولی حیرت سے کہ کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ حالانکہ کسی نے چھوا بھی نہیں کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں اور نہ ہی میں بچلانو تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہا یہ درست ہے لیکن تیرے رب نے فرمایا کہ یوں بچہ دینا میرے لئے کوئی معمولی بات ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہم بنائے اسے اپنی قدرت کی نشانی لوگوں کے لئے اور سرابہ رحمت اپنی طرف سے اور یہ ایسی بات ہے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اے مریم قانون تو یہی ہے کہ شادی ہو قانون تو یہی ہے کہ نکاح ہو قانون تو یہی ہے یا بشر چوہے تو پھر بچہ پیدا ہو مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایسا قادر مطلق ہوں کہ بغیر باپ کے بھی اولاد دینے پر قدرت کاملہ رکھتا ہوں اگر میں آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہوں تو حضرات اگرامی اب یہ مسئلہ حد ہو گیا کہ اگر حضور نور اللہ ہے تو والدین کیوں تو میں کہتا ہوں اگر والدین کا نہ ہونا ہی نورانیت کی دلیل ہے تو پھر آدم علیہ السلام کو نور تسلیم کرو اور اگر والدین کا ہونا اپنے جیسا بشر ہونے کی دلیل ہے تو حضرت عیسیٰ روح اللہ اس کے روح اللہ ہونے کا انکار کر دو اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ تسلیم کرتے ہو تو میرے آقا کو بھی نور اللہ تسلیم کرو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے میرے آقا علیہ السلام نور اللہ ہے فرمایا کہ اے مریم یہ تو تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دے بغیر باپ کے عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کر دے اور اگر چاہے تو والدین بھی ہو اور نور اللہ کو پیدا فرما دے یہ اس کی قدرت ہے اور وہ قادر ہے اور اپنے قدرت کا اظہار فرماتا رہتا ہے تو حضرات اگرامی مفسرین کرام نے یہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھوک ماری تو عیسیٰ علیہ السلام شکم مادر میں آگئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَتْفَنْتَبْهَي مَقَانًا قَزِيَةً پس وہ حاملہ ہو گئی اس بچے سے پھر وہ چلی گئی اسے اپنے شکم میں لیے کسی دور جگہ یعنی وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات سے مطمئن ہو گئی تھی لیکن لوگوں کی الزام تراشیوں سے بچنے کے لیے وہ دور نکل گئی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَآجَاءَهَا أَهَلْ مَخَذُوا إِلَىٰ جِرْءٍ نَخْلَ قَالَتْ يَا لَيْتَنِ مِتُوا قَبْلَ حَاذَا وَكُنْتُوا نَسْجَنْ مَنْسِیَا پس لے آیا انہیں درد زیرہ ایک خجور کے تنے کے پاس وہ حسرت سے کہنے لگی کہ کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور بلکل فراموش کر دی ہو گئی ہوتی ایک تو یہ ڈر کہ لوگ ترہ ترہ کی باتیں کریں گے اور دوسرے یہ کہ ایسے وقت میں تنہا اور اکیلی ہوں اور تیسرے کہ جن انتظامات کے باوقت ولادت ضرورت تھی وہ بھی نہیں حتیٰ کہ نہ پانی ہے نہ کھانے کی کوئی چیز پس سامنے ایک خجور کا درخت اور وہ بھی سوکا ہوا جس پر پھل بھی موجود نہیں تھا سیدہ مریم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں کیا کروں تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے مریم فَنَادَهَا مِن تَحْتِهَا اللَّهَ تَحْزَنِ قَدْ جَعَالَ رَبُّ کی تَحْتَ کی سَرِیَا پس پکارا کہ ایک فرشتہ نے کہ اس کے نیچے اے مریم گم زدہ نہ ہو جاری کر دی ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک ندی اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری فرما کر پانی کا انتظام فرما دیا اور سامنے جو درخت تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اے مریم وَحُزِّ الْعِقِ بِجِزِ النَّخْلَ تُو سَاکِتْ عَلَيْقِ رُوتَ مَنْ جَنِیَا اور ہلاو اپنی طرف سے خجور کی تنے کو تو تم پر پکی ہوئی خجوریں آئیں گی تو حضرات اگرامی عربی والے یہ جانتے ہیں کہ عربی میں رتو پکی ہوئی خجور کو اور سمر کچھی خجور کو کہتے ہیں گویا کہ فرمایا کہ اے مریم اس سوکے ہوئے درخت کو ہلانا تیرا کام ہے اسے ہرا بھرا کر کے آنن فانن تجھے پکی ہوئی خجور دینا یہ ہمارا کام ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ پیغمبر کے ملاد پر مٹھائی تقسیم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے اور اگر میں چاہتا تو کچھ خجوریں بھی دے دیتا مگر یہ میرے روح اللہ کے ملاد کا موقع ہے اس لئے پکی ہوئے مٹھے خجوریں عطا کرتا ہوں تو سجدہ مریم نے درخت کو ہلایا آنن فانن درخت ہرا ہو گیا اور اسی لمحہ شاکے پوٹ پڑی خجوریں بھی پک گئی اور پھر وہ پک گئے پکی ہوئے خجور آپ کے آپس آئے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا کہ اب کھاؤ میٹھے میٹھے خجور اور پیو تھنڈا تھنڈا پانی اور اپنے بیٹے کو دے کر اپنے آنکھوں کو تھنڈی کر لو تو حضرات محترم اللہ تعالی کا حضرت مریم علیہ السلام کے حالات کو بیان کرنا پھر تفصیل سے ان حالات میں ولادت عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کرنا پھر ملاد عیسیٰ پر پانی اور میٹھی میٹھی پکی ہوئے خجوری کا انتظام کرنا یہ ملاد نہیں تو اور کیا ہے آج کہا جاتا ہے کہ ملاد کیوں مناتے ہو اس کا ثبوت قرآن میں دو ملاد پر مٹھائیاں کیوں باٹھتے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے ان عقل کے اندوں کو کیا قرآن میں اللہ تعالی کا یہ ملاد بیان کرنا اور مٹھائی بموقع ملاد عطا کرنا یہ نظر نہیں آتا کیا یہ لوگ ان آیت کو نہیں پڑھتے میں کہتا ہوں کہ ہم نے یہ سب کچھ قرآن سے سیکھا ہے اور افعال باری تعالی پایا ہے لیکن یہ سب کچھ اسے نظر آتا ہے کہ جس کا سینہ عشق رسول کا نگینہ ہو اور جس کا دل مدینہ ہو منکرین رسالت کو یہ نظر نہیں آیا کرتا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھڑا ہے اسے منظور برحانہ تیرا تو حضرات مطرب اسی سنت خداوندی پر عمل کرتے ہوئے ہم محفل ملاد کی محفل منقت کرتے ہیں ان میں حضرت آمینہ کا ذکر کرتے ہیں ولادت کا حالات بیان کرتے ہیں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں خوشیہ مناتے ہیں اور پھر آخر میں صلاة و سلام پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی تمام ملاد بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے میرے لادلے پیغمبر اب سلام پڑو وَسَلَامُنْ عَلَيَّ يَوْمَا وُلِدُّو وَيَوْمَا عَمُوتُو وَيَوْمَا اُمْعَسُحَيَّ اور سلامتی ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور بیان کرنے سے پہلے اسی سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیت میں حضرت یہیہ علیہ السلام کا ملاد بھی بیان فرمایا اور اس کے آخر میں بھی سلام فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے وَسَلَامُنْ عَلَيْهِ يَوْمَا وُلِدَا وَيَوْمَا يَمُودُ وَيَوْمَا يُمْعَسُحَيَّ کہ سلامتی ہو اس پر جس روز وہ پیدا ہوئے اور جس روز وہ انتقال کریں گے اور جس روز انہیں اٹھایا جائے گا زندہ ہو کر تو اسی پر عمل کرتے ہوئے امام اہل سنت شاہ عمد رضا خان فاضر برلوی رحمت اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ جس سوحانی گھڑی چنکا تے باقا چاند اس دل افروض سعاد پہ لاکو سلام تو حضرات مطرم یہ منکرین یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ بارہ ربی الاول تو حضور کے انتقال کا دن ہے تم اس دن خوشی کرتے ہو حالانکہ گم ملانا چاہیے مگر میرے اللہ تبارک و تعالی کو یہ علم تھا کہ یہ بےہودہ اعتراض میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلاموں پر ہوگا اسی لئے فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُو جس روز انتقال ہو اس دن پر بھی سلام فرمایا وَيَوْمَ يُبَا سُوحَيَّ جس دن یہ زندہ اٹھائے جائیں گے آپ چاہے ولادت مانو یا وفات مانو سلام تو پڑھنا ہوگا تو پھر قیامت کے میدان میں بھی ملاد منایا جائے گا اور سلام پڑھا جائے گا اور یہ عاشقانِ رسول جو آج سلام پڑھ کے محفلِ ملاد کی محفلے سجاتے ہیں بروزِ محشر بھی تعمیرِ ارشادِ خداوندی کرتے ہوئے سلام پڑھیں گے اور محفلِ ملاد سجائیں گے اور ان کا اور اس دن پتا چل جائے گا کہ وَلَ الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّقَ مِنَ الْأُولَىٰ کا کیا مفہوم ہے اور میدانِ محشر برپا کرنے کا کیا مقصد ہے فقط اتنا سبب ہے ان کے عادے بز میں محشر کا کہ ان کے شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے تو حضراتِ اگرامی میدانِ محشر میں بھی حساب و کتاب ہوگا تو پچاس ہزار سال جتنا ایک دن ہوگا اللہ تعالیٰ قرآنِ پاک میں ارشاد فرماتا ہے فِي يَوْمِن كَانَ مِقْدَارٌ خَمْسِينَ عَلْفَ سَنَا ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے تو اس دن تمام بنی آدم کا حساب ہوگا اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئیمی رحمت اللہ لے آپ مبارک فرماتے ہیں کہ قیامت کا حساب صرف چار گھنٹے میں ہوگا باقی یہ پچاس ہزار برس کا دن حضور کی مدہ خوانی میں صرف ہوگا اور وہ مدہ خوانی کیا ہوگی وہ مدہ خوانی کون کرے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَسَلَامُ لَقَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ پس سلام ہو آپ کو اصحابِ یمین کی طرف ان کی طرف سے سلام ہو آپ کو جو دائیں طرف والے ہیں اور جنتیوں کا نامائے عامال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور دائیں ہاتھ والے پڑھیں گے حضور پر سلام تو پچاس ہزار سال خڑے ہو کر پڑھا جائے گا صلاة و سلام اور صرف چار گھنٹے میں ہوگا حساب و کتاب تو پتا چلا کہ چار گھنٹے کم پچاس ہزار سال میدانِ محشر میں بھی ناز خوانی اور صلاة و سلام گونتا رہے گا میدانِ محشر میں بھی جہاں ہر کوئی خوف زدہ ہوگا سوا نیزے پر سورج ہوگا تانبے کی زمین ہوگی لوگ پول سرات پر حیران کھڑے ہوں گے میدان پر عمل تو لے جا رہے ہوں گے عمال کی فائلیں کھول چکی ہوگی اچانک فضا ناروں سے گونج اٹھے گی اور شور مد جائے گا کہ وہ دیکھو کالی کملی والے آقا میدان میں محشر میں تشریف لے آئے ہر نظر کام اٹھے گی حشر کے دن ہر بشر کا کلیجہ دہل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارا محشر کا نقشہ بدل جائے گا اب بس یہی چار گھنٹے حساب و کتاب کے ہوں گے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروض ہوں گے تو آواز آئے گی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلاوات اللہ علیکہ تو حضرات اگرامی ہم تو سنتِ خداوندی پر عمل کر کے ہوئے بقول امام احمد رزخ فاضلِ برنبی رحمت اللہ علیہ ملاد مناتے رہیں گے آپ فرماتے ہیں ہشر تک ڈالیں گے ہم پیدائشِ مولا کی دھوم ہشر تک ڈالیں گے ہم پیدائشِ مولا کی دھوم مثل فارس نجت کے کلے گھراتے جائیں گے جلتا ہے تو کوئی جلے مرتا ہے تو کوئی مرے سرتا ہے تو کوئی سڑے شریک کبھی کسی شریک کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا خوش ہوتے ہیں اپنے خوش ہوتے ہیں تعلق والے خوش ہوتے ہیں غلامانِ مصطفیٰ اور ابو جہل اور ان کی ذریعت کو کیا پڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاد کی خوشی میں وہ تو بدد کا فتوہ ہی دیں گے تمہارے ہو بچہ تو خوشیہ منائے خوشی سے یہ جھومے پھولے نہ سمائے محمد کا جب یہوں میں ولاد آئے تو بزت کے فتوے تمہیں یاد آئے اور اپنے جب بیٹا ہو تو جشن بھی جائز لائٹ لگانا بھی جائز مٹھائی باتنا بھی جائز مبارک بات دینا بھی جائز مگر جب حضرت آمینہ کا لاغ دنیا میں تشریف لائے ان کی ولادت کا دینا ہے تو یہ سب ناجائز تو مجھے بتاؤ کہ اپنے بیٹے کی پیدائش پر یہ سب کچھ کرنے کے دلائل کہاں سے لاتے ہو کیا قرآن نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے کیا حدیث نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے نہیں اور یقینا نہیں تو کیوں کرتے ہو تو یہ جواب ہمیں دیتے ہیں کہ جی ہم محبت سے کرتے ہیں ہمیں فتوے دے کر پوچھتے ہو کہ تم ملاد پر ایسا کیوں کرتے ہو تو ہمارا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم محبت رسول میں کرتے ہیں تو حضرات مطلب